ہلو اینڈ ویلکم ٹو سلیپی کلاسز دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں مشن پرارمب کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے دوستو پرائیویٹ سیکٹر کا جو رول ہے سپیس کے اندر بہت جلوری ہے اگر آپ ہم یو ایس کی طرف دیکھیں سپیس ایکس ہے وہ کافی زیادہ اپنے مشن لانچ کرتا ہے تو اسے جو ہے ناسا گیو پر بھی برڈن کم ہوا تو سیمیلرلی اس رو کا کافی زیادہ جو رہتا ہے کہ آپ لانچ وہیکل جب بناتے ہیں جیسے یہ جی ایس ایل وی پی ایس ایل وی تو وہاں پہ اس کا کافی زیادہ اس کے اوپر فوکس رہتا ہے اور ٹائم کنزیومنگ رہتا ہے یہ تو پرائیویٹ سیکٹر اگر کچھ ایسا بنا دے تو ہمارے کافی کام آسان ہو جائے گا ہم نے پاسٹ ویڈی کے اندر پڑھا دوستو پی ایس ایل وی کے بارے پڑھا جی ایس ایل وی کے بارے پڑھا ایس ایل وی کے بارے پڑھا وہ سارا کام ہو گیا اب یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر نے ہاتھ بڑھایا دوستو جو فرسٹ پرائیویٹ جو سیٹلائٹ لانچ وہیکل ہے دوستو یہ ابھی ریسنٹلی لانچ ہونے والا ہے تو اس کے بارے میں پڑھیں گے اب اس کی انوالمنٹ جروری اس لیے رہتی ہے بات کرتے ہیں دوستو انڈیا کی اگر ہیدراباسٹ بیسٹ ہے دوستو سکائی روٹ ایرو سپیس اس نے دوستو ایک مشن سٹارٹ کیا ہے پرارمپ تو انہوں نے ابھی ریسنٹلی انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم ایک لانچ وہیکل انہوں نے نکالا ہے جس کا دوستو نام رکھا ہے وکرم تو یہ لانچ وہیکل جو ہے وکرم اس کا نام رکھا ہے اور یہ تین سیٹلائٹ کو کیری کرے گا دو تو انڈیا ہے ایک فارنر ہے اگر آپ دیکھو گے وکرم اس راکٹ جو ابھی ریسنٹلی دوستو یہ کیا ہے ایک ٹیسٹنگ فلائٹ ہے تو اس کے درو ہم چیک کریں گے کہ ہاں کتنا بوسٹ کرتے ہیں آنے والے ٹائم میں اس وکرم کی سیریز ہوگی وکرم 1 وکرم 2 وکرم 3 ٹھیک ہے یہ سنگل سٹیج سب آر بیٹر لانچ وہیکل ہے دوستو اس کا نام وکرم اس لیے رکھا ہے کہ وکرم سارا بھائی کو دوستو ٹربیوٹ دی گئی ہے اور اس کے بعد وکرم 1,2,3 یہ آئیں گے اور اس لیے بولا کہ ہمارے پاس بہت ساری کیپیبلٹی ہو جائے گی جیسے آپ نے ملٹیپل سیٹلائٹ لانچ کرنے ہیں اس کے لیے انٹرپلینیٹری میشن ہے اس کے اوپر بھی کام کریں گے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں ایک تو پرائیویٹ سیکٹر اور جاتھ آگیا ہیں اس کے اوپر دوسرا دوستو اس رو کا برڈن بھی کم ہونے والا ہے انہوں بھلا ان سپیس کا کافی جیلا یوز ہو رہا ہے جیسے آپ نے بولا آپ نے پڑھا کہ انترکس جو ایک کمرشیل اینگل کے اوپر فوکس کرتی تھی ان سپیس آئی تو یہاں پہ کافی جیدہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کی انوارلمنٹ ریسنٹ ٹائم کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملی ہے یہ آل کاربن فائبر سٹکچر ہے دوستو اور یہ جو لو ارث اوربیٹ کے اندر اراؤنڈ 800 کیجی پیلوڈ کو وہاں پہ لانچ کر سکتی ہے اب دیکھتے ہیں وکرم 123 اگر ان کی ویب سائٹ کے اوپر جاوگے تو آپ کو ایک انفرمیشن ملتی ہے اس کو میں نے اس طرح کیٹیگرائز کیا ہے ایک ہے وکرم 123 یہ آنے والی سیریز ہیں تو یہاں پہ اس کا پیلوڈ کی کیپیبلٹی کتنی ہے 480 to 500 کیجی 500 کلومیٹر تک لو ارث اوربیٹ کے اندر جا سکتا ہے اس کے لبا سن سینکرونز پولر اوربیٹ کے اندر بھی جو 290 کیجی تک یہ جا سکتا ہے اس کے لبا 595 آ گیا then around 800 کیجی تک یہ اس کی کیابیبلٹی ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے پہلے کے اندر جو ہے سالیڈ جو فیول ہے اس کا یوز کیا ہے جو اس کے اندر قرائے ہو جائے نیک پی انہوں نے بھولا ہم ایڈ کریں گے تیسرے کے اندر دوستو سٹریپ آن بوسٹر یہاں پہ رہیں گے اگر آپ سائیڈ پہ یہاں پہ دیکھ پاؤ گے تو یہ ایکسٹرا بوسٹ دیتے ہیں کیونکہ جب کوئی وہیکل میں لانچ کر رہا ہوں تو سپیس جو ارث کی گریوٹی ہے اٹمسفیر ہے ڈریک بہت جڑا لگتا ہے تو ہمیں وہاں پہ زیادہ انرجی چاہیے یہ تو ہوگی بات دوستو یہاں پہ اگر UPSC بات کرو یہاں پہ بہت جارہ فوکس نہیں کرنا آپ کو نہیں ملے گا لیکن ہم اینس کے اندر یہ ایکزیمپل یوز کر سکتے ہو اگر ہم دیکھیں دوستو اس کے لئے سیٹلائٹ لانچ وہیکل جو وکرم ہے اس کی جرورت کیوں ہے تو دو تین چیزیں ہیں ایک تو دیکھو جب کوئی بھی مالی جی اس رونے PSLV کے اوپر کوئی سیٹلائٹ لانچ کرنا ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑا سیٹلائٹ ہے اور باقی چھوٹے چھوٹے کسی انسٹیٹ نے بنا دیا کچھ سٹوڈنٹ نے ملکے ایک سیٹلائٹ بنا دیا انہوں نے بولا یہ بھی ہمارا لانچ کرو کوئی ایجنسی نے بنا دیا اب ہوتا کہہ ہے کہ جو ٹائم ہے مالی جی مجھے اس منت کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا چھوٹا سیٹلائٹ ہم نے بنایا ہے یہ لانچ ہو جائے لوگ ارثوربیڈ کے اندر اب ہم نے PSLV کا انتجار کیا اس نے بولا کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے جو بڑا سیٹلائٹ ہم نے لانچ کرنا ہے وہ جانوری کے اندر لانچ کرنا ہے تو میرے والا جو سیٹلائٹ وہ بھی پھر جانوری کے اندر جائے گا کیونکہ بڑا جو سیٹلائٹ وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کب کوئی چیز لانچ کرنی چاہیے تو اس کے چکر میں میرا سیٹلائٹ بھی ڈیلے ہو رہا ہے تو ایک تو یہ ہے دوسرا دوسرا بہت زیادہ کافی بڑھتا جا رہا تھا پریشر بڑھتا جا رہا تھا تو اب اس کا تھوڑا سا ہے کہ پرائیویٹ ہے تو اس کو بولیں گے تو یہ ترانت سیٹلائٹ کر دیں گے اور ہم اس کو لانچ کر سکتے دوسرا انڈیا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ جو ریکوارمنٹ ہے اس کی بڑھتی آ رہی تھی دوسرا اب اسی جو اگر ہم سکائی روٹ کی بات کریں دوسرا اس کی صرف یہی capability نہیں ہے اور بھی بہت زیادہ جیسے انڈیا کا فرسٹ پرائیویٹ لی ڈویلپ چکرہ جانی بولا جا رہا ہے 3D printer ہے 3D printer سے بنایا گیا ہے اگر آپ دیکھو گے 3D printer سے اس کو بنایا گیا 3D printer کیا ہوتا ہے دوسرا کہ ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی مالی جی پیج ہے اس کو 2 دیمیشنل کے اندر ہم پیج کے اندر اس کو print out نکالتے ہیں 3D کے اندر 3D structure نکلتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا recently ہم نے پڑا تھا گھر بھی جو ہے وہ 3D printer سے بنایا جا رہے ہیں مچین کے اندر سارا material ڈال دیا اور وہ اپنے آپ ایسے گھومتی 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 پورا وہ گھر تیار کر دیتی ہے تو اس کے اوپر یہ کافی جلعہ کام کر رہے ہیں hypergolic liquid کے اوپر مطلب دو liquid ہے وہ آپس میں contact ہوئے automatically ignite ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو solid fuel rocket engine کے اوپر کام کر رہے ہیں 3D printing technology کے اوپر کام کر رہی ہے تو میں اس کے اندر ہمارے پاس بہت سے point ہے جس کے اوپر آپ یہاں پر بات کر سکتے اس کے علاوہ دوستو اب ہم نے یہ پڑھا تھا sub orbital flight ہے یہ تو یہاں پر sub orbital flight کیا ہوتا ہے دوستو اگر کوئی بھی پورے orbit کے اندر گومتا رہے گا مال لیجیے آپ نے وہ کم دی تو پھر کوئی object کم speed سے travel کر رہا ہے تو کیا ہوگا وہ واپس earth کے اوپر واپس آ جائے گا اس کو بولتے sub orbital مطلب آپ کا گیا تھا اوپر لیکن وہ نیچے آ گیا اب اور آپ بڑھاتے ہو تو کیا ہوگا یہ پورے orbit کے اندر launch ہو جائے گا اس کو آپ اور travel کرتے ہو اور speed اور velocity جا رہا دیتے ہو تو کیا ہوگا یہ آپ کا earth کے atmosphere سے باہر چلا جائے گا earth کی gravity سے باہر چلا جائے گا جس کو بولتے ہیں escape velocity ٹھیک ہے اب یہ کتنی کتنی چاہیے اگر کوئی object ہے وہ travel کر رہا ہے slower than 28000 km per hour ٹھیک ہے وہ earth کے اوپر واپس آئے گا orbit کے اندر نہیں گومے گا اس کو کوئی object جو 40,000 km per hour سے یا اس سے جیادہ travel کرے گا تو وہ earth کی gravity سے escape ہو جائے گا جس کو بولتے ہیں escape velocity تو یہاں پہ velocity بھی ایک بہت important factor ہے کہ کون سا object کم جیسے مالی جی آپ نے کوئی ball ہے اگر آپ اوپر فیک رہے ہو تو بہت کم velocity ہے اور زیادہ بڑا ہوگے تو سیدھا باہر چلا جائے گا یہ important point ہے سیدھے point ہے یہاں پہ سب orbital flight کے اوپر آپ پر پر دیکھنے کو مل سکتا ہے دوسرا دوستو یہاں پہ اگر میں بات کروں وکرم اس جو راکٹ ہے اس کے اوپر دیکھنے کو question مل جائے اور آپ easily اس کو understand کر پہ اب یہاں پہ دوستو ایک اور important information اس کے پر بات کرتے دوستو orbital کا میں نے already آپ جاتا ہے answer writing test series then book reviews مل گے آپ کو use کر دوستو یہاں پہ discount بھی لے سکتے ہیں تو اگر یا تو وہ notes PDF ہماری website کے اوپر download کر لیے تو اس کے بعد اگر آپ کو سمجھ جائے گا اگر کچھ دکھت آتی تو فیر ویڈیو دیکھ لینا time بھی بچ جائے گا but آپ کو یہ کام کر بگوز یہاں پہ آپ کو سیدھا question upsc پری کے اندر آ سکتا ہے تو ہم ملتے next time thank you very much